جاری سے متلکہ میں بتا دیتا ہوں گھر کا ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے گھر کا ایگریمنٹ بھی میں جو سا ہے وہ آپ کو بات ہوسا کپی کناہ پر دے دوں گا گھر کا کرایا نامہ ہے بابر نسیم کے نام پہ وہ عزمہ کے پرانے دوست ہیں عزمہ یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہی ہے بابر نسیم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عثمان ملک سے یا اس کے کسی لینے دینے سے اس گھر پہ پرانا پوزیشن جونسا ہے وہ عزمہ کا ہی ہے چاند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقوعے کے دو وقتم ہیں وقتم تو بہت سے ہیں اس وقتم جونسا ہے سب سے پہلے عزمہ اور اس کی بہن ہے عزمہ کی بہن بھی جونسی ہے ان کا پاؤں زکتی ہوا ہے آپ نے وہ دیکھا ہوا دوسرا وقتم جونسا ہے ملک ریاض خود ہیں اس کے چونکہ ملک ریاض جونسا ہے موقع پر موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا ملک ریاض پر کوئی ذاتی کلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے وہ وقتم اس لیے ہیں کہ ان کی دو بیٹیاں امبر ملک اور پشمینہ ملک جو ملک ریاض کی دو بیٹیاں جو مقدمے میں نامزد ہیں وہ وہاں میں موجود تھی تو ہماری طرح اس وقوعے کے ملک ریاض ذاتی طور پر خود بھی وقتم ہیں لیکن ہم ملک ریاض کے وقتم کترتی طور پر بن جاتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک انفلوینشل جونسا شخصیت ماننے اور جاننے جاتے ہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ انہوں نے قومی ادارے جونسے ہیں آنٹ فورسز کے ادارے جہاں پہ کہہ دیا کہ آئی ایس آئی نو بلا چکے لے جا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے تو شاید کسی سپائی کا بوٹ بھی جونسا ہے وہ نہیں کر سکتے ملک ریاض کی بیگمار کو یا فیملی کو اس طرح بھی باتیں اداروں کو بھی اس میں انفلوینس نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک اس کے مقتن آئے صحیح بنے ہیں ایک آپ کے ساتھ میں یہ ہے ایک ملک ریاض اکی بیٹیوں کے اور اپنے رشتہ داروں کے مقتن خود ذاتی طور پر ہے مجھے بیٹی اے ثابت سے آئی کے پاس آئی نو بات کرنا چاہتی ہے ایس آئی جو کبھ علاقوں کے اسی آئی نو بات کرنا چاہتی ہے ایس آئی نو بات کرنا چاہتی ہے اس پر کے آرکاری نظام کے حالے سے ہے جس آئی نو باید ایس آئی چاہے آہ میں بہت صراح طرح کرنا ہے گر میں چاہمب کے گر میں توٹ کھوٹ کی موسیقی